آج ہم نے بات کرنے جا رہا ہے یہ مام میدیہ صاحب کی ایک بہت امپورٹن سائن زہور کی اراول کی سائن میں سے بہت امپورٹن سائن بات کرنے جا رہا ہوں یہ والی سائن جو یہ کافی زیادہ یونیک ہے آپ نے اپنے ایک ڈیفرنٹ نیچر رکھتی ہے کافی زیادہ مختلف ہے کہیں پہ بھی ڈسٹرائب نہیں ہے بہت کم کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور یہ کیا چیز ہے ان سب پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور موجودہ حالاتی اپنے 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 چیزیں دیکھ پائیں گے اب پھر ایک طریق ہے تو اسی بات کریں گے بات کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں امام میدیہ صاحب کے سائن کے رویٹری لیکن اس سے پہلے ایک میں تھوڑا سا شارٹ نورت دونے چاہتا ہوں باقی کچھ وقت سے قریب انقریب تین دن سے ویڈیو آنی پا رہی کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایگزامنیشن پر چلا ہے یونیورسٹی کے تو وہ ایک سلسلہ جاری ہے باقی پھر پڑھائی کا ایک سلسلہ جاری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو پروڈکشن یہاں پہ ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کے ساتھے ٹام مانیجمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو مسلسل دیتا رہا ہوں تو اس کے لئے تھوڑا سی مازرت کیا آپ کے لئے ویڈیوز تین انسان نہیں پائی لیکن میں کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں پہ آپ کے لئے وہ ویڈیو پروڈیوز کرتا رہا ہوں تو چلیے بیک تو تر ٹاپک کرتے ہیں کہ آخر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا آج بلک بات کرنے جا رہے ہیں امام میدر تھام کے زہور کے سائنس کے مطالبے کہ آخر وہ کونسی سائنس جو کی بہت زیادہ یونیک ہے اپنے آپ میں ایک ڈیفرنٹ نیچور رکھتی ہے چلیے بات کا آگاز کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ روایت پانچمی معام امام محمد باہرد علیہ السلام سے ہیں پانچمی معام فرماتے ہیں اس کے مطالبے اور مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق سے ایک بستی ہے مشرق میں ایک بستی ہے جس کا نام شیلہ ہے وہاں سے ایک قوم جو ہے وہ خروج کرے گی مشرق یعنی جو مشرقی ریجن ہے وہاں پر ایک بستی ہے جس کا نام شیلہ ہے یعنی کہ ایک ریجن ہے جس کا نام شیلہ ہے اور وہاں سے بس ایک قوم یعنی کہ ایک group of people یا پھر ایک community جو ہے وہ خروج کرے گی یعنی اسے وہ uprise کرے گی اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اہل چین پر جا کے اپنے حق کو طلب کرے گی یعنی کہ اہل چین یعنی کہ چائنا جو کہ آج کا موجودہ چائنا ہے وہاں پر جائے گی اور اپنے حق کو یعنی کہ اپنی جو رائٹس ہے اس کے لیے آپ کے سکتے سوال کرے گی اور اپنی رائٹس کو مانگنے کی مانگ کرے گی یہ وہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اے جو مشرقی ریجن ہے وہاں پر ایک بستی ہے جس کا نام شیلہ ہے اور میں ابھی اس کے بعد آپ کو ریلیٹ کروں کہ موجودہ وقت میں آخر وہ بستی کہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر شیلہ کی بستی میں سے ایک قوم جو ہے وہ خروج کرے گی یعنی کہ اہل چین کے پاس جائے گی اور وہاں پر جا کے اپنے حق کو طلب کرے گی اور اس کے بعد جو مولا فرماتے وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب وہ حرق طلب کرے گی تو پھر جو چین والے لوگ ہیں وہ اس کا حق نہیں دیں گے یعنی کہ اس کو آپ کے سکتے ریجیکٹ کر دیں گے اس کو نلیفائی کر دیں گے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیں گے وہ پھر جو ہے وہ پھر سے ایک اور بار اپنا جو حق ہے وہ جو community ہوگی وہ طلب کرے گی جو کہ شیلہ سے اٹھی ہے وہ طلب کرے گی اہل چین سے اپنا حق جو ہے اور وہ پھر بھی ریجیکٹ کر دیں گے یعنی کہ دوسری دفعہ بھی وہ لوگ ریجیکشن کا سامنا کریں گے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اگلی دفعہ تیسی دفعہ وہ گردروں پر اپنی تلوار رکھ لیں گے یعنی کہ مرنے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس دفعہ جب وہ اپنی گردروں پر تلوار رکھ لیں گے یعنی کہ اپنے مرنے ماننے پر تیار ہو جائیں گے تب جو چائنہ ہے وہ ان کا حق دینے کے لیے ان کو تیار ہو جائیں گے یعنی کہ وہ بستی جو کی شیلہ سے خروج کر دی یعنی کہ شیلہ سے اپرائیز ہو رہی جو کہ ایک مشرقی ریجن ہے وہاں پر یہ جو community ہے جب وہ اپرائیز ہو کے تیسری دفعہ اپنی گردروں پر تلوار رکھ دیں گے یعنی کہ مرنے ماننوں پر تیار ہو جائے گی تب جو چائنہ ہے وہ ان کا proposal جو ہے یعنی کہ وہ ان کی جو مانگ ہے وہ accept کرے گا لیکن اس دفعہ جب چائنہ accept کر رہا ہوگا تب یہ لوگ جو ہے وہ reject کر دیں گے یعنی کہ ہم کو یہ چاہیے ہی نہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ قتل کا منظر بہت زیادہ بڑھ جا گا یعنی کہ بہت زیادہ وہ لوگ قتل کریں گے اور مطلب ایک قتل کا کو حرام مچا دیں گے وہی والے لوگ جو خلق کے کسیر یعنی خلق کے کسیر یعنی بہت زیادہ large quantity میں جو ہے وہ لوگوں کو ماننا شروع کر دیں گے کون وہی community جو کی شیلہ سے اپرائز ہوگی بہت زیادہ لوگوں کو مارے گی اور یہ جو ہے یہ مولا فرمار رہے ہیں اور تیسری دفعہ جب وہ لوگ جو چائنہ ہے وہ accept کرے گا proposal لیکن وہ لوگ reject کر دیں گے لیکن پہلے دو دفعہ وہ چائنہ جو ہے وہ reject کرنا تھا اور وہ لوگ اس کی مانگ کر رہے تھے تو آخری دفعہ جب چائنہ جو ہے وہ accept کرے گا لیکن یہ والے لوگ جو ہے یہ اپنی آپ کے سنے ایک self respect اور اپنی awe میں جو ہے وہ reject کر دیں گے اور اس کے بعد قلق کے کسیر یعنی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو قتل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ترک پہ جا کے مسلط ہو جائیں گے یعنی ترک کے اوپر بھی چلے جائیں گے اور پھر وہاں پر بھی ایک بہت زیادہ commotion اور problems create کریں گے تو یہ والی جو ہے یہ مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہوں گے قائم آل محمد کے آنے سے پہلے یعنی کہ امام ازمان الاسلام یا امام اینیل اسلام کے جو آنا ہے ان کے جو ظاہور ان کے آرائیوال کی سائنس ہے اس کے آنے سے پہلے یہ والی جو ایک ترطیب ہے جو کہ آپ کے سکتے ہیں ایک somewhat چائنہ کا پردیکشن ہے شیلا کی community سے لے کے یہ وہ والی بات ہے جو کہ ایک بہت گہری بات ہے میں بہت زیادہ خوشش کرتا ہوں جو بات بتائی نہ گئی ہو جو different ہو اور جو کہ authentic ہو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں تو یہ وہ والی بات ہے کہ جب مولا فرما رہا ہے کہ شیلا کی ایک بشتی جو کہ مشرق میں ہے وہاں سے ایک شیلا کی community جو ایک region وہاں سے ایک community بڑھے گی اور بڑھنے کے بعد وہ اہل اچین سے دو دفعہ اپنا جا کے accept کرنے کی position میں آ جائے گا لیکن یہ والے لوگ جو ہیں یہ اپنی گردنوں پر تلوہ رکھیں گا اور وہ اسے reject کر دیں گے اور اس کے بعد پھر قلق کے کسید ہیں کی بہت زیادہ ایک quantity میں لوگوں کو کمبانا شروع کریں گے اور پھر at last جا کے Turkey یعنی کہ اب یہاں پر Turk کا Turk کا الفاظ آیا تو Turk جو آپ کو یہاں پر خیال لکھیں جو modern day Turkey ہے اس کا آپ خیال نہ لیں جو پہلے ہے جو قدیم زمانے ہیں وہاں پر جب جو Turkey کے لئے استعمال ہوتا تھا وہ کچھ اور الفاظ تھا تو جو Turkey ہے یا جو Turk ہے وہ ایک بڑا region تھا اس زمانے کے ساپ سے تو اسی زمانے کے لحاظ سے آپ سمجھے کہ وہ جو ایک region ہوگا Turkey side کے region جو کہ تھوڑا سو اسے بڑا region ہوگا موجودہ حالات کا وہاں پر جا کے وہ مسلط ہو جائیں گے تو اب میں تھوڑا سی بات کرتا ہوں کہ آخری والا جو region شیلا ہے تھوڑا سوڑے سوچ کرنے کے بعد میں نے پایا کہ آخری شیلا region ہے کہاں تو میں نے دیکھا کہ یہ جو شیلا region ہے یہ اصل میں ایک جگہ ہے میں آپ کو بتا ہوں Korean یعنی Korea اور Korean region کو یہاں پر شیلا کا آگیا ہے تو یہاں پر جو ہے شیلا جو ایک territory ہے ایک چھوڑی territory ہے جو کہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ modern یا بہت زیادہ فیباکاسٹر نہیں ہے لیکن ہے یہ موجود ہے تو پھر آپ Korean region کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک جگہ ہے شیلا میں ہو سکتا ہوں میرا اندازہ آلا تو کیونکہ جو modern day جو گاؤں کا نام آرہا ہے شیلا یا جو اس جگہ کا نام آرہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ شیلا وہ کچھ اور ہی شیلا ہو جو کہ اتنا زیادہ آپ آکے سکتے ہیں پاپلر نہ ہو کہ وہ انٹرنیٹ پر یا وکی پیڈیا پر شو ہو رہا ہو تو اس لیے جو یہاں پر شیلا مجھ کو دفع دے رہا ہے وہ ہو سکتا ہے Korean region کے circumference میں ہو یا ہو بھی سکتا ہے نہ ہو اس کے boundary میں ہو بھی اور نہ بھی ہو تو کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ والی جو روایت ہے یہ تو مکمل بے شک ہو کے ہی رہی کہ آنے والے وقت میں آپ کچھ وقت میں دیکھ لیں گے کہ یہ والی جو چیز ہے کہ جو چائنا والے لوگ وہ کے پاس جائے گی ایک کمیونٹی جو کی چھیلہ سے ہوگی اور وہ اپنا حق طلب کرے گی یعنی جو بھی ان کی مانگے ہوں گی وہ طلب کرے گی لیکن جو چائنا ہے وہ دو دفعہ اس کو ریجیٹ کر لے گا پیسی دفعہ جب ایکسیپٹ کر رہا ہوگا تو یہ والے جو لوگ ہیں یہ خود ہی اپنی گردنوں پر تلوار رکھیں گا اور ان کے جو اس کا ایکسیپٹنس ہے اس کو ریجیٹ کریں گے اور اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کو ایک بڑی کونٹیٹی میں قدل کریں گے تو یہ والی بات جو میں آپ کو عطانا چاہ رہا تھا آپ کو سامنے دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو واضح طور پر سنانا چاہ رہا تھا جو کی میں نے کر گیا ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کافی وقت سے جو تین انسیپل کی ویڈیو جو ہے وہ مسلسل آنی پا رہی تو میں کوشش کروں گا لیکن بہت زیادہ آپ کیسے سکتے ہیں مسروفیات کی وجہ سے تھوڑا سا جو جو سائیکل ہے اس میں تھوڑا سا ڈسٹرپنس ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ والی جو چیز ہے یہ انشاءاللہ مسلسل جاری رہے اور میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں عراق میں ایک لال توفان آیا بہت شدید داندھی آئی ہے چائنا میں لال آسمان ہوا ہے بہت زیادہ شدید آپ کے سکتے ہیں مسلسل بارشیں ہو رہی ہے گرمی شدید پڑھ رہی ہے اور کہیں پر توششہ زلزلے بھی آئیں مثلا تھوڑا سا ارت کو ایک کا ٹائپ کا کوئی فارمیشن ہوئی ہے کچھ امریکن سائٹ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں نیچرل کلیمیٹیز کو کھیر رہے ہیں اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی وہ جو ایک سپاک ہے نا ایک سپاک وہ آنا باقی ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر آپ یقین کریے کہ وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کا تسکرم موجود ہے آپ دعا کیجئے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ بہت جلدہ آنے والا ہمیشکہ نہیں کی بات کو جب ہمیشہ کہتا ہوں خدا پہ حد کر رہے ہیں خدا پہ حد کر رہے ہیں خدا حافظ